اصل وجہ کیا ہے اللہ رب العزت نے کیوں اس میوزک کو ہمارے لئے حرام قرار دیا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میوزک روایت کی لفظی ہے کہ میوزک کی بنا پر انسان کے اندر بے شرمی پیدا ہوتی ہے بے حیائی پیدا ہوتی ہے حیاء ختم ہو جاتا ہے مقدسات کا احترام ختم ہو جاتا ہے اب بڑے ہی عدب کے ساتھ ایک جملہ کہوں اور اس مرحلے کو مکمل کر دوں واقعی طور پہ بے حیائی جب انسان کے اندر میوزک کی بنا پر پیدا ہوتی ہے تو مرحلہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے آپ سنیں گے کبھی کبھی تو عالم یہ ہو جاتا ہے کہ انسان میوزک کے ساتھ اہلِ بیتِ اتھار کی مد میں قصیدے پڑھتا ہے اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ تو پڑھ رہا ہے ایک آدمی اس کو سننے والے کتنے ہیں وہ اس سے بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اب تو عالم یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ وہ مثلاً وہ قصیدہ میوزک کے ساتھ ہے نپڑھو ارے نہیں یہ تو میوزک تو جائز ہے نہیں جائز ہے میں کسی کا نہ نام لینا چاہتا ہوں نہ کسی کی توہین کرنا چاہتا ہوں ہر ایک کی اپنی شریع ذمہ داری ہے میں اپنی شریع ذمہ داری پوری کر رہا ہوں اگر واقعی طور کے اوپر حرام میوزک کے ساتھ آپ کے پاس کوئی منقبت بھی آ رہی ہے حتی آیت اللہ العظمہ اگر سیسانی کا جملہ ہے آیت بھی اگر پڑھی جا رہی ہے آیت تو سب سے بڑی چیز ہے نا اس سے بڑا تو کوئی جملہ نہیں ہو سکتا اگر آیت بھی میوزک کے ساتھ ہے حرام میوزک کے ساتھ تو اسے بھی نہیں سن سکتے ہیں نہیں اجازت ہے لہٰذا توجہ دیں وہ چیزیں کہ جو ہمارے لئے جائز ہیں جن کے ساتھ ہم گزشتہ زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو محرم کے موقع پر یہی بعض چیزوں کو استعمال کیا جاتا تھا جس سے پیغام غم کا جاتا تھا وہ الگ ہے لیکن آج جو ہو رہا ہے کہ پورے تمام حرام انسٹرومنٹس کے ساتھ باقاعدہ قصیدوں کو پڑھا جائے نہ ان کا پڑھنا جائز ہے نہ ان کا سننا جائز ہے لہذا آپ توجہ دیجئے آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے یہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ چیز حرام سے حلال ہو چکی ہے بڑا سخت مرحلہ ہے